ہائے گئی جیساں میں کہوں میں ہوں جی آپ کا اپنا نواز انجم اور نواز انجم ٹی وی کے ساتھ حاضر ہے خدمت تو جناب یہ اصل میں میرا راجستانی چینل تھا جس کو میں نے اردو میں کنورٹ کیا ہے پہلے تھا پاک ہریانوی کلچر ٹی وی تو وہ ورڈنگ لیکنے میں لوگوں کو پرابلم ہوتی تھی تو میں نے پھر اس کو نواز انجم ٹی وی کیا تو جناب ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملا رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی جو ڈرامے ہیں اس میں جناب اہم کردار کر رہی ہے جانی بچانی شخصیت ہے اور بہت سارے شوز میں بھی آپ نے دیکھ چکی ہے مائرہ خان السلام علیکم والکم السلام سو سویٹ جناب میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج آپ میرے چینل کے لیے اور بڑی لبلی ہیں میں اکثر فرنکاروں سے ملتا ہوں مائرہ جی تو کچھ لوگ باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن آپ جتنی لبلی جتنی سویٹ جتنی پیاری جتنی محبت والی ہیں آپ کا دل بھی اتنا ہی محبت والی ہے سو ماچ جتنی پیاری ہی فاز آپ نے میرے لے کہنا کہ میں دل اتنا بڑا ہو گیا اور آپ کی پرسنالیٹی ایسی ہے اور آپ کو دل اتنا اچھے ہیں اتنا نائس ہیں کہ مطلب آپ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آتا ہے میں بتانا چاہوں گی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا نا ایک لائک it's like a treat آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ایک وکیشن پہ ہیں کیونکہ اتنا ہی باتیں ہوتی ہیں یہ جیسے لگتے ہیں کہ یہ ہساتے ہیں اور ریکیم میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی یہ بہت اندر سے بہت سیریز قسم کی انسان ہے جس بات سے برے ہیں مہرہ جی جو بات بتا رہی ہے اصلا میں میں وہ انٹریو نہیں کرنا کہ آپ نے کب سے کام کیا یہ کیا میں یہ دیفرینٹ بات کرنا اصلا میں جب ہم لوگ آرٹسٹ کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں کیونکہ ہم لوگ آؤڈر نکلتے ہیں یا وہ دس بارہ لوگوں کی جو ٹیم ہوتی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے دکھ ترت کے ساتھی بھی ہوتے ہیں کوئی بیمار ہے تو ایک دوسرے کا کیئر بھی کرنا تو جو فیملی کا تو کوئی فرد ساتھی ہوتا ہے ہم ہی ایک دوسرے کی فیملی ہیں تو اس لیے تو میں زیادہ انوالمنٹ اس لی ہو جاتے ہیں کہ امی ابو کو تو ہم چھوڑ کر آئے ہیں بہن بھائیوں کو تو ہم چھوڑ کر آئے ہیں تو ہمارے لیے تو عزیز وقارب یہ لوگ ہیں میں اگر آپ کو آپ کے سر میں دردہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں بھاگ کر فوراں جاؤں گا یا نہیں ٹیپلٹ لے کر آنی چاہیے آپ کو بھوک ہے تو میں آپ کے ارینج کرنا چاہیے مجھے تو مجھے سب سے جو خوشی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی سیریل کر رہا ہوں موچی گیٹ ٹل رہا ہے ہمارا ٹی ویون سے وہ ابھی بہت مزید آرہ ہے بھی جو ہم کر رہے ہیں آوے کا آوہ ہے یہ پی ٹی وی ہوم سے اب دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ جو پتہ سب ہم دیکھ ہی رہے ہیں بڑا زمین جارہ ہے پہلے ماشاءاللہ آفتاب صاحب کا جو شروع کرتی تھی تو اس سے خبردار بغیرہ اور انہوں نے پھر اپنی ایک زندگی اپنی ایک اپنی ایک پھر اپنی ایک شروع کرتی رہی ہوں پھر اپنی ایک شروع کرتی رہی ہوں درمو میں آیا کیا وہ سکیپٹ آرہے ہیں یا ہم صرف مکھی پہ مکھی معرہ رہے ہیں جو ہم ساہہ والد میں دکھایا جارا ہے ہم بھی وہی بھی سے نفرت اور محبت میں نفرت اور یہ وہ لڑایاں جھگڑے کیا ہم اس سے ڈیفرنٹ آرہے ہیں کہ نہیں 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 نمی تکے تکے یہ سوال بہت اچھا ہے لیکن انفارشنیٹل ہم لوگوں کو یہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ پبلک کا بھی اس مک ras ہے وہ دیکھنا ہی چاہتی ہے تو ہم کیا کریں اور جہاں تک شوز کی بات ہے تو شوز میں سارا سلسلانہ ریٹنگ کر رہے گیا ہے میں دن بر دن گرتا جا رہا ہے اور جسلا سے پہلے محنط ہوتی تھی سب ایکٹر مل کے محنط کرتے تھے پوری ٹیم کرتی تھی ڈیریکٹر رائٹر مل کے بیٹھتے تھے ایک ٹیم ورک ہوتا تھا وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا 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 ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے سکرین بیوٹی بھی آؤٹلاس ہے لک بھی آپ بھی سکرین پر بڑے زبردست آتی ہے تو پھر آپ نے فیلم جوائن پی نہیں کی فیلم بس مجھے بہت سارے آفرز آئیں لیکن وہ کریکٹر کچھ اس طرح کے جو مجھے نہیں پسند آرہے مجھے کوئی ایسا کریکٹر کرنا ہے مین لیڈ پر مجھے لگے کہ فیلم کی ہے تو بس مزا آگیا وہ نہیں ملا اگر میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ رول کی آفر کروں تو کیا قبول کریں گے دیکھو آپ اپنے یوٹیوب چینل پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کرنا پڑے گا میں دیکھو آپ کو بتاؤں میں یہ باسٹھ سالہ زندگی میں باسٹھ سالہ زندگی میں باسٹھ سالہ کی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جو آپ کی ہائٹ ہے آپ کا کلر بھی ماشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کیسا کام کروایا جائے میں شروع کر رہا ہوں راجستانی فلم تو آپ سے رول کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں تک وائٹ چونیاں گھگری چولی بہت زبردست کلچر راجستان مجھے تو ریت گھر سواری گھر سواری آپ سے کھائیں آپ کو تلوار بازی بھی آپ کو ایکشن بھی آپ کو دانس بھی تو بہت زمینداری ہو رہا ہے آپ سے جو گاؤں جو گاؤں جو گاؤں چودھانی جیب جہاں جہاں بھی جاتے ہی مٹی کٹا دبنگ سائل ایسا میں اپنے چینل پر راجستانی فلم میں شروع کر رہا ہوں یہ ناظرین بریکنگ میوز ہو گئی ہے آج نوازانچو صاحب نے کہہ دیا کہ ماہرا خان کو فلم اوفر کر رہا ہے یہ بلکل میرے دل میں دل کے بہت قریب لیتی ہے اور دوسرا پچھے دنوں یہ آؤٹڈور بھی چلی کی تھی تو کام ایسا ہو نہ سکا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آنا ان سے آج موقع ملا ہے اب یہ یہاں ہی شیفٹ ہو گئی ہیں اور تو ان سے اپنی فلم کا بھی کام کروایا جائیں ایک چینل اور میرے یوٹیوب اور اچھا میں مزی بہت ہو ان کا اپنا بھی یوٹیوب چینل ہے میرا خان یوٹیوب چینل اس کو بھی جناب سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیئے گا تو جناب آنے والے فرمکاروں کے لیے بائیرا جی کیا کہنا چاہیں گی آنے والے فرمکاروں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ جو آج کل جو نئے لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں مازرت کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ انہیں سب کچھ آتا ہے کیا بات زبردست ہم تو ہمیں سال ہوئے کام کرتے ہیں ہم ابھی بھی لگتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا کیا بات اگر دی میں کچھ پر کھڑی ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا اصل میں مسئیمت یہ ہے کہ ایک تو وہ پروڈیوسر ہے وہ خود ہے وہ ایکٹر بھی خود ہے ڈیریکٹر بھی خود ہے کچھ آتا ہے میں اگلے دن میں خود ہٹ ہو جاؤں مگر ایسا ہی ہوتا یہ جب تک رفنے کریم لائٹ نہیں پڑتی اس میں بندے کا کوئی ساروپا نہیں میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ چارچر بھی رول کر رہے ہیں لیکن وہ کلک نہیں ہوئے اور ایک پاس سے انہوں نے جو ہائر کیا بندہ وہ کلک ہو گئے اب اس کے پیچھے آپ کا آپ کی مہیند آپ مجھے پتا ہے میں 45 لیئرز ہو گئے اس فیلڈ کے اندر تو میں نے بہت سارے سیریل بھی بنے وسیر چینل کے لیے نیکی بیگم برڈی بیگم میرے چار سو اپیس ہو چلے گا ایک میرا ڈراما بسیریہ کانا وہ پروگرام وہ اس کے ون تھاؤزنڈ پروگرام چلے ایک میرا ڈیریکت تھانیدان اس کے بھی میرے آٹھ سو اپیس ہو چلے گیا ماشا اللہ تو میں نے میری اپی فیلمیں بھی ایسے رائٹر ڈریکٹر لگی تو مجھے بہت مزا آیا وہ سرائکی کلچر کی فیلم میں یہ تھی کیونکہ میں بلان پرم ملتان سرائکی سید میں ڈرچ کرتا ہوں میری بیسیکلی لگیج راجستانی ہے تو میں پھر آپ کو انشاء اللہ اپنی فیلم میں پیچھلا ماں جو تھا یہ بلکل ایسا تھا خبس والا تھا سمجھانے والا بھی بھی سی ہی ہو گیا اچھا میں ایک چیز اور جاتا ہوں کہ جو ڈیریکٹر ہوتا وہ اگر گھر سے اپنی تیانی کر کے جائے ہماری ہارا آپ کیا ہے کہ سیٹ پہ جا کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کترے فنکار آئے گا ایک دفعہ میں آپ کو مسیدار باقی سنا تو کہ یہاں سے ہم سائیوال چلے گی ٹیم ساری ریکارڈنگ کے لیے جب وہاں کھانا بھی دے گئے پہنچ گئے یہ بھی ہو گیا انہوں نے یہ کامرہ سٹارٹ کرنے پتہ لگے کہ وہ ڈی وی ڈی پول گئے یہ نہیں کہ آپ یہ دیکھیں نان پروپیشنل ہی مجھے تنی بڑی کارس ٹیو لکھے گئے مجھے تنی بڑی کارس ٹیو لکھے گئے اور میرے لوگوں کو یہ بڑا گسہ آتا ہے کہ وہ ایک فریم ہے آپ پورا شورٹ آپ نے فرنٹ سے لے گیا اس سر سے بھی پورا شورٹ لے گیا اس سر سے بھی پورا شورٹ لے گیا او یار آپ تھکا رہے ہیں فنکار کو آپ کی میمری میں اتفا پورا شورٹ لے گیا اور پیپر وقت ہوتا ہے پورا اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے صبح جا کے یہ کرتا ہے مجھے تو یہ پتہ ہے میں نے یہ کلوز میں لے گیا یہ میں نے ٹو شورٹ لگانا ہے تو آپ اس فرنکار کو ڈسٹرن بھی کیوں کر رہے ہیں میں نے یہ جو عادت ہے میں نے سویلے میں سب سے سیکھئے تو سیلس سے ملہ تو میں نے کہا بھائی جن کوئی بات ہو تو میں نے کہا تھکنا نہیں شروع ہو جاؤ فنکار تھک گیا تو میں نے اجلس سے کام نہیں ہوگا جیسے نا ہم لوگ غلطی کر لیتے ہیں اتنے چار صفح بھول کر اور آخری پر آپ کی غلطی ہوگی اچھا ہے ایسا آتھا پھر دریکٹر کر لیتا ہے مجھے ایک انرڈی لگا رہے لگا رہے لیکن جب آپ کی کلوزیز آتے ہیں تو آپ ملکل ٹھوس ہو چکے ہو گیا کہ آپ نے مجھے بھول دیا چار کیمرے بھی لگے ہوئے اور آپ کو غلطی ہوگی جب آپ کے دماغ میں یہ جو آگیا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے کیونکہ آپ اس پچھر سے آرک ہو گئے اب آپ کو غلطی دماغ میں ہے کہ وہ جب سین آئے گا میں نے وہ بھولنا نہیں وہ آپ جو مور سے وہ کر رہے ہیں مور ہی رہتا ہے آرٹس تو بہت تشکل ہوگا ہے ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہوگی آپ کو نام دے بہت عرصہ ہوگی ہے مجھے کوئی ہو گئے ہوں گے سین پہ کام دے گئے اس میں یقین کریں گے اصیف حنیف ہاں ہاں اے اس پر چلا اے ٹی ویڈا شادی ویڈا کچھ کچھ تا شادی دفتر تھا اسی کچھ تا وہ بڑا اچھا راہ تھا کیوں گے بہت سے ایسر کا بتایا اللہ ڈفر ہی رکھا تھے لیکن شہر کا بہت دفتر وہ تھا کیا کہیں گے گے میرے شائر گلیس کے لاتے ہیں میں آپ کے جتنی بھی فالورز ہیں آپ کے جتنی بھی سبسکرائبر سب سے کہنا چاہوں گی کہ ایک ایک اچھا کانٹ بنا رہے ہیں ہم ان کے بہت بڑے تین ہیں یہ میرا انٹیو کر رہے ہیں میری بڑے ازاز کی بات ہے تو پلیز جائیے انٹ کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کو بزار زار شیئر کیجئے اور جو آپ کام کر رہے ہیں زردست کام کر رہے ہیں ہسار ہیں لوگوں کو رلا بھی دیتے ہیں یہ ہمارے لئے دوائی کا کام کرتے ہیں تو پلیز آپ اس کو جاری رکھیں سویٹھار سلامت رہیں جی اپنا بہت سا خیال لکھئے کا جیسے مجھے اور میرا جی کو آپ میرے چینل پر دیکھ رہے ہیں انقریب آپ میرا جی کے بھی چینل پر بیٹھوں گا اور ان کو میں اپنا پروگرام جو ہے نواز انجام تی وی پر کو جو شروع کر رہا ہوں اس میں یہ ہوسٹ بھی کر رہی ہیں آج سلام اچھی میں اوپل دوں گا میرے دیتے ہیں ایک انٹریو میں دو دو پروفٹ آپ کو جانے ہیں کیا بات ہے مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے اور آپ نے میں جھوڑی وہ رکھتا آپ کھائیں چاہتے ہیں میں نے کھائے تو کیا ہے وہ ثبوت رہ رہے گا جی تیرے ہیں آباد رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگیب